بسم اللہ الرحمن الرحیم چھاتی میں ریشہ کٹھا ہو جانا سانس کی تکلیف ہونا چھاتی سے مختلف قسم کی سٹیوں کی آوازیں آنا مسلسل خانسی رہنا اور سانس میں گھٹن محسوس ہونا یہ ایسی علامات ہیں جو کسی نہ کسی طرح چیسٹ میں بلگم یا ریشہ کٹھے ہونے کو شو کرتی ہیں دو تین قسم کے مریض اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں مختلف وجوات کے وجہ سے چیسٹ کنجیشن یا عام طور پر اس کو الرجی برونکائٹس یا کرونک برونکائٹس بھی بعض کنجیشن میں کہا جا سکتا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں سب سے پہلا سینیریو ایسے افراد جن کو کوئی بھی وائرل انفیکشن گزرا ہو جس میں بخار گلہ غراب فلو لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا بخار تو سٹل ہو گیا ہو لیکن کھانسی نہ جا رہی ہو اور وہ کھانسی بلگم پالی ہو اس کے ساتھ ایسی کھانسی رات یا صبح کے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتی ہو اور مسلسل ان کو سانس کی تکلیف یا ان کی چھاتی سے مختلف قسم کی سٹیوں کی آوازیں آتی ہوں تو اس کنڈیشن کو پوسٹ وائرل یا پوسٹ انفیکشن برونکائٹس کہتے ہیں ایکچولی یہ نمونیا نہیں ہوتا یہ ہماری چھاتی کے اندر جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں ورم یا سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مقدار میں ریشہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جو وہ ریشہ آپ کی چھاتی میں گھٹھا ہوتا ہے تو وہی یہ ساری علامات مسلسل علامات پیدا کرتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ انفیکٹیو نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی بیکٹیریا کسی قسم کے جراسیم نہیں ہوتے تو اس میں کسی قسم کی انٹی بیوٹیکس کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تھنڈی ہوا تھنڈے موسم سے بچائیے گرم پانی پیئیں گرم پانی سے وضو کریں گرم پارنی سے نہائیں اس کے علاوہ گرم مشروبات جس میں کائوہ یخنی سوپ شامل ہے اس کا استعمال کیا جائے شہد ایک بہت اچھا ہے شہد سے اکثر جو ریشہ ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور چھاتی سے نکلتا ہے گریلو ٹوٹکو میں اس کے علاوہ آپ گرم پانی کی نمک دال کے اس کی باپ لے سکتے ہیں اس سے بھی ریشہ کافی طور پر نرم ہو کے نکلے گا اگر ان سارے ٹوٹکو سے کوئی فرق نہ پڑے تو اس میں سیکنڈ سٹپ پر نیبلائزیشن کا عمل کہتے ہیں نیبلائزیشن مطلب مشین سے مختلف دوائیاں استعمال کر کے اس سے باپ لینا ہے تو یہ بھی ایک علامتی علاج ہے اس سے نیبلائزیشن کرنے سے بھی کافی حد تک ایک تو سانس کی نالیاں کھلتی ہیں دوسرا ریشہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کسی حد تک وہ ریشہ باہر نکلتا ہے تو اگر دو سے تین دن مسلسل نیبلائزیشن کی جائے تو کافی حد تک یہ ریشہ ختم ہو جاتا ہے اگر نیبلائزیشن سے بھی فرق نہ پڑتا ہو تو پھر کچھ عدویات کا استعمال ضروری ہوگا ان عدویات میں مختصر طور پر الرجی کی دوائی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی دوائیاں جس سے سانس کی نالی تھوڑی سی کھل جائے اور ریشہ تھوڑا پتلا ہو کے نکلنا شروع ہو جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے اور لاسٹ آپشن سٹیروائیڈز شارٹ کورس چار سے پانچ دن کا لو ڈوز سٹیروائیڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن سٹیروائیڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر فیزیشن سے ضرور ایک دفعہ مشورہ کر لیں تو کافی حد تک پھر یہ جو برونکائٹس والی علامات ہیں وہ ٹھیک ہو جائے دوسرا گروہ ایسے مریض جن کو سیزنل الرجی ہوتی ہے یعنی کہ یا تو سردیوں میں یا موسم بہار میں ان کی چسٹ اکثر خراب ہو جاتی ہے یا اس میں کنجیشن آ جاتی ہے تو لگ بگ ایسے مریضوں کا بھی علاج ایسے ہی اسی ترتیب سے چلتا ہے لیکن یاد رکھئے کیونکہ ان میں الرجیز کی ٹنڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے الرجی کا مطلب کہ ان کے سانس کی نالیاں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں رشا بھی مسلسل پیدا ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کی بیماری تھوڑا لمبا عرصہ لے لیتی ہے ٹھیک ہوتے ہوئے تو میرا مشورہ ہے کہ ایسے مریض ٹائملی انہیلر کا استعمال شروع کر دیں وہی عدویات جو ہم نیبولائزیشن میں ڈالتے ہیں یاد رکھئے وہی عدویات انہیلر میں پڑی ہوتی ہیں جن کے لینے سے آپ کے جسم پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے اور وہ دوائی صرف آپ کے پھیپڑوں میں جاتی ہے تو اس کے آپ سائیڈ فیٹ سے بچ جاتے ہیں تو انہیلر کا استعمال دو سے تین مہینے اور اس کے ساتھ الرجی کی دوائی کا استعمال عمومی طور پہ منٹی لوکاسٹ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ بڑی بینائن تقریباً جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے اور وہ اگر مسلسل استعمال کی جائے تو ایسے مریض کافی حد تک نہ صرف فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ اگلے دو تین ماہ بھی وہ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں تیسرا گروپ ایسے مریضوں کا ہے جو اولڈ ایج گروپ کے ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ سموکنگ کی ہوتی ہے یا نسوار کے ایڈکٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کو سی او پی ڈی گرونک برومکائٹس کے مریض کہلاتے ہیں اور ایسے موسم میں بھی ان کے چھاتی میں ریشہ گٹھا ہو جاتا ہے اور ایسے مریضوں کو ریکرنڈ چیسٹ انفیکشن ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بار بار چھاتی میں ریشہ گٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے چونکہ سی او پی ڈی یا ایسے مریضوں میں سب سے بڑی وجہ چھاتی کہ خراب ہونے کی انفیکشنز ہوتے جراسیم ہوتے ہیں تو لہٰذا ایسے مریضوں میں پروپر انٹی بیارٹکس کا استعمال بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایسے مریض ہوں تو یاد رکھئے کہ ایک تو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی انٹی بیارٹک استعمال کیجئے اور اگر مسلسل وہ بیمار ہوں اور بار بار ان کا انٹی بیارٹک کا کورس کرانا پڑتا ہو تو ان کے بلگم کا کلچر کا ٹیسٹ ضرور کرا لیجئے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بلگم میں جو جراسیم ہیں وہ ایک تو سامنے آ جاتے ہیں اور جو دوائیاں اس پر اثر کرتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں تو بڑی ہاتھ تک فیزیشنز کو مدد ملتی ہے کہ ان کے انٹی بیارٹک کو چوز کر سکیں اور وہ ٹارگیٹڈ تیراپی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی بھی انٹی بیارٹک دے کے ٹرائل کریں کہ ایک سے آرام آتا ہے نہیں آتا تو ہم دوسری دوائی استعمال کریں اس سے بہتر ہے کہ کلچر سنزیٹیوٹی کا استعمال کریں یاد رکھئے کہ الرجی کے مریض اور سیو پی ڈی کے مریض جن کو بار بار چسٹ کنجیشن یا ریشہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک دفعہ فلو ویکسین ضرور کرائیں یہ ویکسین سپٹمبر اکتوبر میں لگتی ہے اور نومبر میں بھی لگا سکتے ہیں اور اگلے چھے سے آٹھ ماہ اس کا اثر رہتا ہے اور یہ ریکرنڈ انفیکشنز کو اس سے بچا لیتی ہے اس کے علاوہ نومونیا کی ویکسین جو کہ پانچ سال میں ایک دفعہ لگتی ہے وہ لگوانا انتہائی ضروری ہے یاد رکھئے کہ ہمارے بزرگوں میں نومونیا ایک انتہائی خطرناک مرض ہوتا ہے جو کہ کئی دفعہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں اگر کسی بات پہ کوئی آپ کے کمنٹس یا کوسچن ہو تو ہمیں آپ وہ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ